اسلام علیکم ناظرین ہم نے سمان وغیرہ پیک کر لیا ہے اور اب ٹائم ہوا ہے یہ ہٹ چھوڑنے کا ہم پیر چناسی سے تھوڑا سا آگے جائیں گے اور وہاں سے ناشتہ کریں گے ناشتہ کرنے کے بعد ہم نکلیں گے سودھنگلی کے لئے اور وہاں ہم نے جانا ہے گنگا چھوٹی یہ سامنے ریسٹورنٹ ہے جی بہت ہی خوبصورت پیر چناسی کے راستے پہ ہم اب مظہرہ بات جا رہے ہیں یہاں پہ ہم نے ناشتہ وغیرہ کرنا ہے موبائل اور پاور بینکس وغیرہ چارج کرنے ہیں اور یہاں سے آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ٹھیک ہے ہمارا معمول کا جو ناشتہ ہے وہ ہوتا ہے انڈا پراتھا اور چائے یہاں سے آپ کو نظارہ کرواتے ہیں یہ سامنے نیچے مظفر آباد ہے تو یہ زوم کر کے آپ کو دکھاتے ہیں پھر ناشتہ کریں گے اور ناشتہ کرنے کے بعد جائیں گے ہم مظفر آباد مظفر آباد سے آگے سودھنگلی کی طرف انشاءاللہ اور ہمارا ویلوگ سٹارٹ ہوگا مظفر آباد میں کہتے ہیں رمبری سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سفر رضا نا حضا ما کننا لہو مقرم و انا الہ ربینا لم قلقون یہاں سے ہم نے لیک سائیڈ جانا ہے سودھنگلی کی طرف یہ جو روڈ کے کیا ہے بہت ہی خوبصورت شور کرتا ہوا ٹھا ٹھے مارتا ہوا دریا ہے اس کا نام ہے دریائے نیلم تقریباً آدھا راستے یہ دریائے ہمارا ساتھ دے گا اور اس سے ہم آگے چکار کی طرف جب جائیں گے تو وہاں سے ہم نے رائٹ سائیڈ اوپر جانا ہے میں میرا بائیک پنچر باتا ابھی زائر بھائی کا بائیک پنچر ہو گیا ابھی اس کو یہاں پہ پنچر لگائیں گے اور یہ دریائے کے کنارے پہ موسیقی 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 موسیقا 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 یہ بہت خوبصورت جگہ ہے ہم نے سچا کہ ہم بھی ریسٹ کر لیں اور آپ کو بھی اس بہت کردئی خوبصورت جگہ کے نظارے کروا لیں موسیقی 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 سودانگلی جاتا ہے اور راستے میں ایک خوبصورت لیگ آئی ہے جس کا اپنے نظارہ کر رہے ہیں لیکن اس کی جو تفلیق ہے وہ بہت تکلیف دے ہے کیونکہ یہ دو ہزار پانچ کا جو ززلہ آیا تھا اس کے نتیجے میں لیگ بن گئی تھی ززلے کے نتیجے میں یہاں کا گاؤں مسمار ہو گیا اور اس نالے کے دو اطراف جو ہیں وہ پتھروں کی وجہ سے باندھ ہو گیا اور پانی یہاں پر جمع ہو گیا اور یوں یہ ایک خوبصورت جھیل تخلیق ہوئی چاروں طرف پہاڑوں پر موجود سر سبز درختوں کی طرح اس جھیل کے پانی کا جو رنگ ہے وہ بھی سبز ہے اور بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہا ہے یہاں پر ہم نے تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہے پانی ختم ہو گیا ہے سائیڈ پر ایک آبشار ہے سٹریم آ رہی ہے تو وہاں سے پانی بھریں گے اور پھر نکلیں گے سدھنگلی کے یہ ایک وارٹر سٹریم ہے اور ہماری بوتل میں پانی بالکل ختم ہو گیا ہے اوپر سے کہیں سے جا کے دیکھتے ہیں یہ بوتل بھرتے ہیں یہاں سے بھریں گے پانی یہاں سے زلزل لے کا ویو بہت پیارا ہے میرے شال میں ادھر سے بھر رہنا چاہیے آگے جانا بہت ہی خطرناک ہے بہت تھنڈا پانی ہے اچھا ان سٹریم کا بھی پانی ہوتا ہے نا یہ آپ کے حاسمی کے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ اوپر سے پاورن سے جڑی بوٹیوں سے ہوتا ہوا یہاں تک آتا ہے اور یہ ہلکا سا کروا بھی لگ رہا ہے نا تو بہت اچھا پانی اور بہت ہی تھنڈا ہے یہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے تو یہ پتھر نیچے آیا ہے یہ ہے جس پہ میں کڑا ہوں بہت بڑا پتھر ہے یہ ہے آج تو بھلوگ یہاں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارا اگلا بھلوگ جو ہے وہ ہوگا سودنگلی کا اور ہم آپ کو دکھائیں گے بہت ہی خوبصورت گنگا چوٹی انشاءاللہ ملتے ہیں لیکس بھلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں